اسلام علیکم ببارز امید کرتی ہو ہم آپ لوگ خیریت سے مھانگی اج میں آپ لوگوں کو امریلہ کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی کہ امریلہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں ایک اہم بات میں آپ رگوں کو بتاؤں امریلہ کٹنگ کے لیے ہمارے پاس جو کپڑا ہے اس کی چھوڑائی یعنی عرض جتنی زیادہ ہوگی ہماری کمیس اتنے ہی زیادہ خوبصورت بنے گی اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ امریلہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کپڑا لے لیا چھوڑائی میں ٹھیک ہے یہ میں نے کپڑا لے لیا فول کر ہم یہ جو اس کا بل سیڈ ہے اسے اٹھا کے دوبارہ کھلے سیڈ کی طرف لائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل برابر کر لیا اب جو ہے ہم نے کمیز جو تیار کرنی ہے وہ چالیس انچ ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو نہ پیں گے کہ یہ کتنا انچ ہے ہم نے چودہ انچ یوک کے لیے لینا ہے تو رہ گئے چبیس انچ چبیس انچ ہم اس کا دامل لیں گے ٹھیک ہے اب اس کی کل لمبائی اس کی لمبائی جو ہے ہمارے پاس سیلتیس انچ ہے ٹھیک ہے تو یہ گم نے چودہ انچ لینی ہے اس کی لیے اب ہم یہاں سے دس انچ بھٹل کریں گے کس طرح سے یہ دیکھیں آپ لو یہاں پہ جو اس کا کونہ ہے بلکل یہاں سے دیکھو میں نے دس بھی دس انچ بھی انچ ٹھیک رکھی ہوئی ہے ہم نے انچ ٹھیک کو نہیں ہی لانا ہے یہاں سے یہاں سے بلکل برابر رکھنا ہے اب اب چبیس میں میں نے انچ ٹھیک رکھا ہے یہ دیکھیں نشان لگاتے جانا ہے ہم نے دیکھیں 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 بلکل گول گول نشان لگانا ہے ہم نے میں نے انچ ٹھیک چبیس انچ پہ یہ جو پہلے میں نے نشان لگائی تھی انچ ٹھیک کو بلکل اسی نشان پہ رکھا چبیس انچ پہ اب یہاں تک جو آئے تو ہم نے نشان لگانا ہے اور یہ جو انچ ٹھیک ہے ہم نے یہی پہ رکھنا ہے یہاں سے نہیں ہی لانا ہے یہ جو نشی والا ہے اس کو ہی لاتے جانا ہے اور نشان لگاتے جانا ہے ہم نے یہ دیکھیں پھر یہ خود ہمارے پاس بلکل گول آ جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگ میں نے جو نشان لگا ہے یہ انچ ٹھیک میں نے چبیس انچ پہ ہی رکھا تھا آپ نے اس کو نئی ہی لانا یہ دیکھیں میں یہاں پہ چبیس انچ پہ رکھا ہے صرف یہاں سے انچ ٹھیک کو میں ہی لانا رہی ہوں دیکھیں کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے اب ہم نے ان نشانوں کو اپس میں ملانا ہے ٹھیک ہے میں نے نشان لگا لی چبیس انچ پہ دیکھیں یہاں پہ بھی چبیس انچ پہ بلکل نشان ہونی چاہیے اور یہاں سے بھی بلکل چبیس پہ ہونی چاہیے اور یہاں سے بھی پیچھے نہیں ہونی چاہیے پھر جب ہم کٹنگ کریں گے تو ہماری کٹنگ خراب ہو جائے گی اب ہم کٹنگ کرتے ہیں اب ہم یہ آن سے بھی کٹنگ کریں گے بلکل جس طرح ہمیں نشان لگائے تھے نشان پر یہ دیکھیں ہماری امریلہ کھمیز کٹنگ ہو گئی اب ہم بنائیں گے اس کی یوگ کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں ہماری امریلہ کھمیز کی دامان کی کٹنگ ہم نے کر لی اب ہم کریں گے یوگ کی کٹنگ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں بلکل ہم اس کی دامان کی کٹنگ کر لی اب ہم اس کی یوگ کی کٹنگ کرتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ یوگ کی کٹنگ کیسے کریں گے یہ دیکھیں کپڑا میں نے لیا اور فولڈ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کی لمبائی لیں گے پندرہ انچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی لمبائی لے لی پندرہ انچ ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ اسے فولٹ کریں گے یہ میں نے فولٹ کر لیا اب ہم سب سے پہلے اس کا گلہ لیں گے ٹھیک ہے گلہ تین انچ لیں گے یہ کٹیچے ہوگا تین انچ اور آپ تیرہ لیں گے چار انچ ٹھیک ہے تیرہ میں نے چار انچ لے لیا اب ہم اس کا بغل لیں گے آٹھ انچ آٹھ انچ میں نے اس کی بغل لے لی ٹھیک ہے اور یہ جو تیرہ ہے اس کی دو پوئنٹ سے ہم نے نشان لگانا ہے پھر اس کو مڑانا ہے یہ جو گلے والی لینے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی تیرہ لے لی اور یہ جو بغل کے نشان میں نے لگایا تھا آٹھ انچ اس کا ہاف لیں گے چار سے اور چار سے پھر ہم گلائی دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے گلائی دے دیا آن سے ہستن کے لیے اب ہم چسٹ لین لیں گے نو انچ ٹھیک ہے نو انچ میں نے چسٹ لین لے لی اور یہ جو پندرہ پہ کمر کا نشان ہے یہ آٹھ انچ لیں گے کمر یہ دیکھیں میں نے آٹھ انچ کمر لینے اب ہم نے یہ جو ہی چسٹ لین تھی نو اس کو ملانا ہے کمر کی آٹھ انچ سے یہ دیکھیں میں نے نو اور آٹھ انچ پہ جو نشان لگائی تھی ان کو اپس نے ملا لیا ٹھیک ہے یہ ہماری ڈرافٹنگ ہو گئی کمیس کی اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی بغل کو کٹیں گے اور اب ہم نیتی ری کی جو نشان لگائی تھے دو پندر سے اس کا تیرا کٹا ہم نے اور اب ہم اس کی پٹنگ کرتے ہیں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی یو کی اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا یوگ ہو گیا ہے اور اس کی دامن یہ جب ہم اس کی سڑائی کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ جا جائے گی یہ دیکھیں یہ ہماری ہمڑی لکٹنگ ہو گئی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی اب ہم اس کی سڑائی کرتے ہیں